بارگاہ رسالت برادران اسلام جیسا کہ ہم سب کو معلوم ہے کہ آج کی یہ سلانہ محفل پاک جس میں ہم شریک ہیں یہ سیدنا امام حسین علیہ السلام اور آپ کی اہلِ بیت اور آپ کے غلاموں کی یاد میں منقض کی گئی ہے دعا ہے کہ اللہ رب العزت اس محفل پاک میں شریک ہونے والے تمام افراد کی تمام نیک اور جائز حجات کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے اور ان پر اپنی رحمتوں کا نزول فرمائے اور ان کی مشکلات کو حتم فرمائے برادرانِ اسلام یاد رکھیں کہ میں جو چند لمحے بات کروں گا وہ نسبت کے حوالے سے کروں گا کہ نسبت کیا چیز ہے اگر کوئی شخص قرآنِ پاک پڑھتا ہے دینِ مصطفیٰ کا علم حاصل کرتا ہے اور اس پر عمل کرتا ہے اور عبادت و ریاضت کرتا ہے تو اللہ رب العزت اس کو ولایت کا مرتبہ عطا فرما دیتا ہے اگر وہی شخص اور زیادہ عبادت و ریاضت کرتا ہے اور ہر لمحہ ذکرِ ہدا کرتا ہے تو اللہ رب العزت اسے غوث کا مرتبہ عطا فرما دیتا ہے اور اگر وہ اور زیادہ محنت کرے تو اللہ تعالیٰ اسے کتب کا مرتبہ عطا فرما دیتا ہے حتیٰ کہ ساری رات اپنا سر سجدے میں رکھے تو عبدال کے منصب پر فائز ہو جاتا ہے لیکن یاد رکھیں کہ بات نسبت کی کرنی ہے اور صحابی رسول وہ ہیں جو کلمہِ طیبہ پڑھ کے ذاتِ مصطفیٰ کا چہرہِ انور دیکھ کے جس کا دل خوش ہو جائے کرے اسے صحابی رسول کہتے ہیں یعنی جس کی نسبت امام الانبیاء علیہ السلام کے ساتھ ہو اور چہرہِ انور کی زیارت کر کے وہ خوش ہو جائے اور دل میں سکون پائے اس کو صحابیِ مصطفیٰ کہتے ہیں لیکن یاد رکھیں کہ اہلِ بیتِ رسول وہ ہیں اہلِ بیتِ رسول وہ ہیں کہ جن کے چہرے کو دیکھ کر امام الانبیاء علیہ السلام کا دل خوش ہو جائے کرے انہیں اہلِ بیتِ رسول کہا جاتا ہے اور یہ ساری بات امام الانبیاء علیہ السلام کے ساتھ نسبت کی ہے اور اگر ہم ہمارا یہ امان اور یہ عقیدہ ہے کہ ہمارے آقا و مولا علیہ السلام کا کے ساتھ نسبت رکھنے والا جو زمانہ ہے وہ تمام زمانوں سے افضل وعالہ ہے اور آپ کی جو کتاب لے کے آئے وہ قرآنِ کریم تمام آسمانی کتابوں سے افضل وعالہ ہے اور آپ کے جو صحابی ہیں وہ تمام انبیاء کے صحابیوں سے افضل وعالہ ہے اسی طرح آپ کی جو اہلِ بیت ہے وہ تمام انبیاء کی اہلِ بیت سے افضل وعالہ ہے یاد رکھیں کہ اہلِ بیتِ رسول جو ہے وہ دو قسم کی ہے اہلِ بیتِ رسول دو قسم کی ہے ایک اہلِ بیت تو وہ ہے جو امام الانبیاء علیہ السلام کے ہاندان والے ہیں یعنی ان میں حضرت سیدنہ امیرِ حمزہ بھی ہیں حضرت سیدنہ عباس بھی ہیں اور آپ کی جو زوجہ ہیں وہ بھی آپ کی اہلِ بیت ہیں آپ کے عزیز وعقارب آپ کی اہلِ بیت ہیں لیکن دوسری اہلِ بیت وہ ہیں جو ہونِ رسول ہیں جو آپ کی اولاد ہیں جن کے بارے میں امام الانبیاء علیہ السلام نے حضرت علی المرتضی کو فرمایا اے علی تیرا اور میرا نور قسا کی پشت میں جا کر ایک ہو جاتا ہے اے علی پشت تیری ہوگی لیکن اولاد میری ہوگی یعنی جو علی المرتضی اور سیدہِ کائنات کی اولاد ہے وہ ہونِ رسول ہے اور اہلِ بیتِ رسول ہے یہ دو اہلِ بیت ہیں اور یہ وہ اہلِ بیتِ رسول ہے جن کے بارے میں امام الانبیاء علیہ السلام نے دعا فرمائی حضرت سیدانہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ امام الانبیاء علیہ السلام ہمارے گھر میں مجود تھے کہ ہمارے آقا و مولا پر آیتِ تطہیر کا نزول ہوا تو ہمارے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ سیدہ فاطمہ زہرہ کو بلالاؤ حسن کو بلالاؤ خسین کو بلالاؤ علی کو بلالاؤ جب وہ بارگاہِ رسالت میں حاضر ہوئے تو امام الانبیاء علیہ السلام نے ان کو اپنی چدر میں لے لیا اور ان کے بارے میں دعا فرمائی اور عرض کی اے میرے اللہ میں ان سے محبت کرتا ہوں تو بھی ان سے محبت فرما تو حضرت سیدنا ام سلمہ عرض کرتی ہے کہ یا رسول اللہ کیا اس دعا میں ان پرکیف لامات میں کیا میں بھی شامل ہوں تو امام الانبیاء علیہ السلام نے فرمایا کہ سلمہ تم اپنی جگہ پر ہو اور حیر پر ہو یعنی پتا چلا کہ یہ جو جواں ہے یہ حاصل انچار کے لیے ہے جو امام الانبیاء علیہ السلام نے فرمائی اور جو محبت آپ ان چاروں سے فرمایا کرتے تھے وہ کائنات میں کسی اور سے نہیں فرمایا کرتے تھے اور صحابیہ رسول حضرت سیدنا نافر رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ ہمارے آقا علیہ السلام کی ذات اقدس وہ ہے جن پہ اس کائنات میں آپ کی امت سلام بھیجتی ہے خدا سلام بھیجتا ہے رب کائنات کے بعد فرشتے سلام بھیجتے ہیں لیکن آپ فرماتے ہیں کہ میں آٹھ ماہ تک امام الانبیاء علیہ السلام کی حدمت اقدس میں حاضر رہا اور میں نے آٹھ ماہ تک یہ امام الانبیاء کا ممول دیکھا ہے کہ جب بھی روز فجر کی نماز ادا کرنے کے لیے مسجد نبوی میں تشریف لے کے جاتے تو رستے میں سیدہ فاطمہ تو زاہرہ کا گھر آتا اور ان کی چوکھٹ پہ ان کے دروازے پہ کھڑے ہو کر ہمارے آقا علیہ السلام وہ آقا جن پر پوری کائنات سلام بیشتی ہے آپ کھڑے ہو کے فرماتے السلام علیہ ورحمت اللہ وبرکاتہ یا فاطمہ تو زاہرہ یا اہل البیت یعنی اہل بیت وہ ہے جن پر امام الانبیاء بھی سلام بیشتے ہیں یاد رکھیں کہ ہم ان ہستیوں کے ماننے والے ہیں اور ان ہستیوں کے ہاتھ میں ہم نے اپنا ہاتھ دیا ہے جنہوں نے ہمیں اہل بیت رسول سے بھی محبت کا درس دیا ہے اور صحابہ اکرام سے بھی محبت کا درس دیا ہے اور ہم ان ہستیوں کے ماننے والے ہیں جنہوں نے آل رسول ہو کر جب بات سیدنا صدیق اکبر کی نموز کی آتی ہے تو ان کی نموز کی ہاتھر اپنا ہون بھی بیش کرتے ہیں اور آج وہ زمانہ وہ پرفتن دور جا رہا ہے کہ جب کوئی شخص بولتا ہے تو وہ کبھی کوئی بولتا ہے تو اہل بیت کی شان میں گستا ہی کرتا ہے اور اگر کوئی بدبخت بولتا ہے تو امہات المومنین کی شان میں گستا ہی کرتا ہے اور کبھی بولتا ہے تو صحابہ کی شان میں گستا ہی کرتا ہے لیکن یاد رکھیں کہ ہم اہل بیت کے بھی ماننے والے ہیں صحابہ سے بھی محبت کرنے والے ہیں اور تمام امہات المومنین کے ماننے والے اور ان سے محبت کرنے والے ہیں یاد رکھیں کہ جو بھی شخص ان سب کو مانے گا اور ان سے محبت رکھے گا وہی بارگاہ رسالت میں کامیاب ہوگا اور امام الانبیاء علیہ السلام انہی سے محبت فرمائیں گے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کمام اہل بیت اور صحابہ کی غلامی میں رکھے اور غلامی میں اٹھائے واہر و دانا الحمدللہ